دعا کی قبولیت کے تعلق سے ہے کہ آخر جمعہ کے دن جو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے تو آخر وہ کون سی گھڑی ہے وہ کون سا وقت ہے الجواب اون الوہاب اچھا سوال پوچھا ہے کہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہے ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو بھی دعا کرے بندہ وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور یہ حدیث کے اندر ہے صحیح بخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر نائن تھری فائب ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ذکر کیا جمعہ کے دن کے بارے میں بیان فرمایا اور کہا ساعت لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسلی يسل اللہ تعالی شیئن الا آطاہ ایا وعشار بیده يقللها نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں اس وقت میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑتا ہے اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے دیتا ہے پھر اس کے بعد ہاتھ کے اشارے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے وہ گھڑی بہت تھوڑی سی ہے یعنی وہ وقت زیادہ طویل نہیں ہے اب پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ وہ وقت تو بہت کم ہے مختصر سا وقت ہے تو پورے جمعہ کے دن میں وہ وقت کب ہے کیا فجر کے وقت ہے یا پھر جمعہ کے وقت ہے یا پھر اثر کے وقت ہے یا پھر شام میں ہے سورج ڈوبنے کے وقت ہے وہ وقت کون سا ہے وہ گھڑی کون سی ہے مختصر سا وقت اس سلسلے میں علماء اکرام کے بہت سارے اقوال ہیں دو صحیح قول کی طرف زیادہ دلیل ملتی ہے ایک قول یہ ہے اللہ معی بن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اور صحیح ترین قول میں سے ایک قول یہ بھی ہے پہلا قول یہ ہے کہ یہ گھڑی وہ وقت امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک امام صاحب ممبر پر بیٹھے خطبہ دیا اور اس کے بعد نماز پڑھا یہ نماز ختم ہو گئی تو اسی درمیان کی یہ گھڑی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ امام صاحب تو خطبہ دے رہے تو ہم خطبہ سنیں گے کی دعا کریں گے یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو ایک حدیث کے اندر آیا اس سلسلے میں دیکھیں صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 853 ابو بردہ نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ تم نے اپنے باپ سے جمعہ کی گھڑی کے بارے میں پوچھا ہے جمعہ کے وقت کے بارے میں کچھ سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بیان کرتے ہیں میں نے کہا ہاں میں نے سنا وہ کہتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی اس وقت میں ہے کہ امام بیٹھے یعنی ممبر پر اور نماز کے ختم ہونے تک کہ وہ وقت کیا ہے کہ جب امام ممبر پر بیٹھ جائے اور جمعہ کی نماز ختم ہونے تک وہ وقت ہے دو خطبوں کے دوران بھی جو وقت ملتا ہے اس وقت میں بھی ہم دعا کر سکتے ہیں ہو سکتا وہی گھڑی ٹکرا جائے وہی وقت ہو دوسرا قول یہ ہے کہ یہ گھڑی یہ وقت اثر کے بعد ہے اور یہ قول پہلے قول سے زیادہ راجے ہے یہ بات پہلے قول سے زیادہ راجے ہے عبداللہ بن سلام ابو حیرہ رضی اللہ عنہ امام احمد بن حمل رحمہ اللہ اور بہت سارے لوگ اس قول کے قائل ہیں انہوں نے یہی کہا ہے یہ حدیث کہا ہے سنوہ نبی دعوت کتاب الجمعہ حدیث نمبر 1048 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ عنہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ عنہ فرمائے جمعہ کا دن بارہ ساعت یعنی گھڑی کا ہے اس میں ایک گھڑی ایک ساعت ایک وقت ایسی ہے کوئی مسلمان اگر اس وقت کو پالے تو اللہ تعالی سے جو مانگتا ہے اللہ تعالی اسے ضرور دیتا ہے لہٰذا تم اثر کے بعد آخری ساعت یعنی آخری وقت میں آخری گھڑی میں تم اس وقت کو تلاش کرو گویا کہ یہ وقت اثر کے بعد سے لے کر مغرب سے تھوڑا پہلے پہلے تک ہے تو اس درمیان کو ہم غریمت سمجھیں اور دعا میں لگے رہیں جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالی اس دعا کو قبول کریں گے لیکن وہ دعا جائز چیز کی دعا ہونی چاہیے اب ایک چیز اور بھی بتانی تھی کہ امام صاحب جب ممبر پہ بیٹھ گئے تو وہ تو خطبہ دیں گے تو ہمیں اور آپ کو خطبہ سننا ہے توجہ بالکل ہٹانی نہیں ہے اس وقت یہ کر سکتے کہ اگر امام صاحب کچھ دعایا کلمات بولنا ہے تو ہم آمین کہہ دیں تو گویا کہ ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں اثر کے وقت سے جو شروع ہوا پورا وقت ہم کو زیادہ مل لہا ہے مغرب تک تو اس موقع کو غنیمت جانے اور زیادہ زیادہ دعا کریں تو پتہ یہ چلا کہ امام صاحب کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کر جمعہ کی نماز ختم ہونے تک بیچ بیچ میں دو خطبہ کے درمیان جو ٹیم ملا دعا کر لیں امام صاحب دعایا کلمات بولے تو ہم آمین کہہ دیں نماز میں ہم دعا پڑھیں جو دعا ہے اور وہ دعا مغفرت والی بھی دعا ہے بخشش والی دعا ہے نماز کے بعد دعا مانگ لیں یہ بھی ملتا ہے اور اثر کے بعد سے لے کر اگر سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک پورا وقت ملا ہوا ہے ہم دعا میں اپنا وقت لگا دیں حضر مائندی واللہ وعالمی سوا مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو کلک کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ وغیر